موسیقی لاہور کے علاقہ دروگے والا نقشبندی بزار میں عید کے تیسرے روز نماز جمعہ کی ادائیگی کی گئی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد تمام اہل علاقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اسلام دے جرامہ سید پیر مسعود عباسی صاحب نے فلسطین کے تمام مسلمانوں کے لئے اخصوصی دوا بھی کی اہل علاقہ دروگے والا نے سچ ٹی وی کو اخصوصی انٹریو میں بتایا کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف تمام اسلامی ممالک کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور اگر پاکستان آرمی جہاد کی اجازت دے تو ہم سب مسلمان جہاد کے لئے تیار ہیں فلسطین میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف لڑنا ہوگا فلسطین کے بارے کشمیر کے بارے میں سب کے بارے میں آپ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنے پاکستان کا چلانے چاہیے اور اس لئے کو بائی کارٹ کرنا چاہیے دیکھیں اس لئے ہم کتنا مسلمانوں کو درد ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں جو مسلمان باعثیت ہیں محاف کرے اور اسید محتد ہوئی ہے کٹھے ہوئی ہے مسلمان کٹھے ہوگے تو پھر نشان مٹا دیئے آپ یہ بتائیں کہ مدینے دے چمنے اندر تینوں سے بار دے بہاری دا فاس آئی جس گار دے مچ ڈنگ تے ڈنگ ساتے تینوں سے یار دی یاری دا فاس آئی تے جس نے دے اندر تے چڑھ کے قرآن پڑھلا تے موہ سے کربل دے کاری دا فاس آئی سونے کم لیوالیاں بھل کرم دا ہے لے دا کردے کرم یتیما دا فاس آئی تیرے ناموں لگ لیاں تو میمہ ہونا شانا والیاں میمہ دا آئی سیلا آج علی دے ہین راڈ لے تیرے اونا دعا کریمہ دا آس آئی میرے تاں سبنا کنہ گاران دیا میرے مولا عج کردے معاف خطاں سے نمائی ہے لیوالیاں سہی تویا پاس آئی آنے can 어떠ہ کا صدقہ ہے کروں نے صح کا اے اور شہیدیں کر پہا میں شہیدیں کر پہا موسیقی 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 ایتر قبول ادھر قبول ادھر قبول ادھر قبول منام والاسل دام ادھر عالی عصول وصل اللہ تعالی حبیبہ سیدنا وصندنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وغلقانا وقضانا سیدنا محمد صلی اللہ وآبه وصحبه اجمعین بحق اللہ 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 آج ہم ایک امام مسجد صاحب کے پاس ہے حضرت علامہ پیر مقصود سعیدی عباسی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں انہوں نے علم کی حاطر بہت کچھ لوگوں کو سکھایا آج ہم ان سے اپنے دین اسلام اور یہ جو آج کل مسئلہ مسائل چل رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے السلام علیکم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بات میرے عظیم دوست آپ نے میری شخصیت کے حوالہ سے آپ نے سوال کیا تو اگر میری ذات کی مناسبت سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ نبی علیہ السلام کے گرانہ حضور کے اہل آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اکدس سے ہمارا شجرہ نصب ہے خاندانی ہم عباسی ہیں اور دربار علیہ دہار شریف باغزاد کشمیر ہمارے پردادہ حضور حضرت سنی نواب حضوری یہ وقت کے غنص تھے تیس مرتبہ چونتیس مرتبہ اللہ نے لیلہ تل قدر سے انہیں نوازا اور تین سو ساٹھ کور کی مرض والے آپ سے شفایاب ہوئے سیکھ اور ہندو بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے مشرف با اسلام ہوئے تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے دادا جان بھی اپنے بزرگوں کے اصلاف کے طریقے پر تھے تصوف کی راہ پر چلتی ہوئے انہوں نے بھی کسیر چلہ کشی کی حضرت سائی میر ولی ہمارے دادا حضور ہیں اور والد گنامی محمد سعید رحمت اللہ علیہ آپ بھی بچپن سے سومو صلات کے پابند اور کسیر تعداد میں آپ کے ہاتھ پر لوگوں کے بیعت تھی الحمدللہ ان کی یہ خواہش تھی کہ درباری علیہ دہار شریف میں ابھی تک اس دور میں کوئی عالم دین نہ تھا تو بزرگوں کے یہ خواہش تھی کہ آپ اسے تصوف اور طریقت کے اس راہ میں آگے نکلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دین کو سیکھیں اور اس کی آگے واز و نصیحت کریں تو الحمدللہ والد گنامی کی خواہش تھی اور میرا ذاتی بھی یہ ذوق اور شوق تھا پانچویں جماعت کے بعد میں لاہور آ گیا اور یہاں آ کر میں نے گلبرگ مین مارکیٹ غونسیہ رضویہ مسجد میں انیس سو تریانوے میں میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا اور قرآن کریم کی حفظ کے بعد پھر میں نے آٹھویں جماعت کے امتیانات دیئے پھر میں نے میٹرک کیا اور ساتھ ساتھ درسی نظامی کا آغاز ہماری مادر علمی جامعہ اسلامیہ مفتی محمد خان قادری محقق الاسر تھے ان کے زیر سایہ راکرم نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور درمیان میں دیگر مدارس میں دار علوم جامعہ نیمیہ میں پڑھتا رہا اور وہاں سے بھی اقتصابی فیض کیا جامعہ رسولیہ شرازیہ بلال گنج میں داتا علی حجوری علیہ رحمہ کے زیر سایہ ان کے قرب میں یہ ادارہ ہے مفتی محمد علی علی علیہ رحمہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے ان کے سابزادے علام رضا مصطفیٰ دامت برکاتم القدسیہ ان کے زیر سایہ بھی رہا کر اقتصابی فیض کیا اور میرے اصادزہ اکرام میں قصیر اصاد علماء اکرام کے جو استاد رہے ڈاکٹر غلام سرور قادری مارڈلٹون میں ان کا مزار شریف بھی ہے ان کا ادارہ بھی ہے تو آ وزیر مذہبی امور بھی رہے ان سے بھی اقتصابی فیض کیا اور پھر ہمارے اہل سنت کے اداروں میں ایک عظیم شخصیت عبدالحکیم شرف قادری علی علیہ رحمہ وہ اس وقت مفتی صاحب محمد قادری علیہ رحمہ کے ادارے میں درس و تدریز فرماتے تھے ان کے ذوق میں پھر ہم اس ادارے میں واپس گئے ابتدا بھی اس ادارے سے کیا اور پھر سند فراغت بھی جامع اسلامیہ سے ہوئی اور ساتھ ساتھ جو ہے تنظیم المدارس پاکستان سے بھی اقتصابی فیضم کرتے رہے وہاں سے بھی مکمل سند فراغت حاصل کی اور اس کے بعد الحمدللہ تقریباً اس وقت مجھے بیس برس گزر چکے ہیں میں امامت و خطابت کی فرائض سر انجام دے رہا ہوں اور اس پر میری ایک ذاتی خواہش یہ تھی کہ میرا اپنا ایک دینی ادارہ ہو میں اپنی سوچ و فکر کے مطابق وہاں پر دین کا کام کروں ہم نے اپنے ادارے کا آغاز کیا تو منامہ احسان ٹاؤن میں تین منزلہ ہمارا ادارہ ہے جس میں شعبہ حرص بھی چل چکا ہے اور وہاں پر سکول کی تعلیم بھی مفت دی جاتی ہیں اور فی سبیل اللہ اس ادارے میں تعلیم ہو رہی ہے اور اس کے سامنے ہم مسجد بھی تعمیر کر رہے ہیں اور اس ادارے کا نام ہے جامعہ اسلامیہ نوابیہ اور مسجد صریف کا نام ہے جامعہ مسجد جو ہے جامعہ مسجد غنسیہ نوابیہ اسلامیہ نوابیہ ہمارا ادارہ ہے اور جامعہ مسجد غنسیہ نوابیہ جو ہے وہ ہماری مسجد شریف ہے آپ صرف یہ گئے گا آپ صرف یہ گئے گا ذرا سے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو مسجد وہ جو مدرسہ ہے وہ اب تک ما شاء اللہ کہاں تک پہنچ گیا الحمدللہ رب العالمین مدرسہ شریف کی تین بیلڈنگز یعنی بیسمنٹ ہے دو بیلڈنگز اس کے اوپر جو ہے وہ ہم تعمیر کر چکے ہیں اور مسجد شریف جو ابھی زیر تعمیر ہے اور مدرسہ شریف کے چلانے کے لیے بھی یقیناً یہ دور ایسا ہے کہ ہمارے اور کوئی ذرائع نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں سے ہی دین کا کام چلتا ہے نبیہ علیہ السلام کے دور سے آج تک یہی سلسلہ رہا ہے کہ اہل ایمان دین کے راستے میں معاملین بنتے ہیں اور اپنی آخرت کو صدارتے ہیں تو الحمدللہ بھی ہمیں ضرورت ہے اس ادارے میں ہم نے درسی نظامی کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ اور مزید آگے چل کر جدید علوم سے بھی ہم انشاءاللہ اہل جو ہے وہ حل حق کو مسلمانوں کو امت مسلمان کے بلکہ انسانیت کا ہم درد رکھتے ہیں کہ جس کو جس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہمارا ادارہ مستقبل اس پر کام کرے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ کے آپ کے پیچھے نماز میں ہمیں جمعہ کی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورت آپ ایک دل کو حلا دینے والی آپ دعا پڑھتے ہیں حضرت کہ ہم یہاں پہ آپ کو جتنا اپروشیٹ کریں اتنا کم ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے جو اسلام کے لیے آپ کے کام کر رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں اللہ پاک اس کا آپ کو حجر دے گا اور یہ جو آپ نے مدرسہ شروع کیا ہے اس میں تقریباً کتنی لاغت مزید آپ کو چاہیے کہ جو آپ بچوں کا ادارہ جو ہے وہ تعلیم اور قرآن پاک کی حبز کے لیے اور آپ یہ شروع کرنا چاہیں گے اس وقت حضرت ہمیں تقریباً لاکھوں روپے درکار ہیں مستر شریف کا جو اندرونی گریہ سٹرکچر ہے اس پر ہمیں تقریباً چالیس پچاس لاکھ درکار ہیں تاکہ ہم وہاں پر نماز کا آغاز کر سکے اور جو ہمارا ادارہ ہے اس پر تقریباً تین کروڑ تک ہم لگا چکے ہیں اور اس کی لاغت سے وہ ادارہ بنا ہے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہے انشاءاللہ اس بیلڈنگ کو جو بھی صاحب ایمان دیکھتا ہے تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ جس شخص نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس کے ایک روپے بھی ہم نے ضائع نہیں کی اور پھر ہم نے اس پر یہ شرط بھی لگا رکھی ہے کہ ہم کسی حرام مال کو ادارے میں نہیں لگائیں اور الحمدللہ ہم اس کے لیے پوری تحقیق کرتے ہیں اور مال حلال سے ہی اس کی تعمیر بھی جاری ہے اور انشاءاللہ آگے یعنی اس وقت اگر ہم ادارے کی تعلیمی معاملات کو دیکھیں تو تقریباً ڈیر لاکھ کے قریب ہمارے اخراجات بن جاتے ہیں منتلی تو اب آگے کلاسیز بڑھتی چلی جائیں گی اور پھر اس میں ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے جتنے کلاسیں بڑھیں گی اتنے اصادزہ کی ضرورت ہوگی درس نظامی ہے اثری علوم ہیں تو اس کے لیے ہمیں مزید مخیرین کی ضرورت ہے اور معاملین کی ضرورت ہے نیکی اور تقوی کے قام میں صاحب ایمان بندوں سے رب کا یہ فرمان ہے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے کہ آپ ان کے ساتھ چلیں تو گناہ اور زیادتی کے قاموں میں کسی کے ساتھ نہ ہوں تو یہ الحمدللہ کار خیر ہے صدق جاریہ ہے جو بھی شامل ہوگا وہ اپنی آخرت کو الگ رکھا ہے اور اگر گورنمنٹ کے کوئی اداریں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم ہمارا ان کے سامنے ہے وہ آخر اس کی تحقیق کریں اس نظام کو دیکھیں اور اس نظام کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ میرا ایمان ہے انہیں سیٹسفیکشن ہوگی اور ہر طرح سے شفافیت ملے گی گورنمنٹ چاہے سطح ہو چاہے نجی سطح ہو الحمدللہ ازر میرا شمس سورج کی طرح سارا معاملہ روشن ہے اور یہ فی سبیر اللہ ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں تو جو بھی آئے اس کے لیے نظام ملکل واضح ہے شفاف ہے وہ کھلے دل سے آئیں تحقیق کریں دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار بہت بہت شکریہ حضرت صاحب یہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک ہاتھ سے دیتے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنا جاتا ہے تو آپ یہ جو آپ بدرسہ بنا رہے ہیں اس میں تقریباً کتنی بچوں کی ہے کوئسٹریز میں دینی تعلیم بھی ہوگی اور کس میں کیا کیا ہوگا اس میں حضرت ابھی تک تو ہماری جو ادارے کی پولیسی ہے اس کے مطابق ہم بچوں کو ہمارے بچے ڈیس کالر ہیں جو آتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں چونکہ ہمارے پاس ابھی اتنے وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو رہائش بھی دے سکیں اور ہماری جذبات یہ ہیں کہ انشاءاللہ ہم مستقبل میں جن بنیادوں پر ہم کام کر رہے ہیں جن اصولوں پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ مستقبل میں ہم طلابہ کو وہاں رہائش بھی فراہم کریں گے ہوسٹل بھی دیں گے انشاءاللہ لیکن یہ مستقبل کی بات ہے جس قدر ہمارے ساتھ اہل ایمان ملتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو احسن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے اور اس کے لیے صرف ہم یہ ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں کمبالی معاملت ہو اس کے لیے جو دانشمند حضرات ہمارے ساتھ آئیں اور ہمیں اس میں مشاورت سے بھی نوازیں اور اپنے علم سے بھی ہمیں نوازیں اور ہمیں مزید اس پر آگاہی دیں کہ ہمیں اس کو مزید کس طرح سے آگے لے کر چلنا چاہیے تو ہم انشاءاللہ چونکہ جو بندہ مشورہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا اور جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم مشورہ اور استخارہ سے چلتے ہیں ہمارا تصبب سے بھی تعلق ہے شریعت مصطفیٰ کے بھی ہم خادم اور نوکر ہیں تو انشاءاللہ ہم اس طرح سے چل رہے ہیں تو یہ بالکل دعوت عام ہے ہر مومن کے لیے وہ ادارہ امت مسلمہ کا ہے ماشاءاللہ سبحانہ اچھا اگر حضر صاحب یہ بتائی گا کہ اس میں تقریبے کتنے ممبرز ہیں آپ کے پاس اس ادارے میں اس ادارے میں ابھی تک تو میرے ساتھ جو بھی معاونین چلتے ہیں میرے ایک دوست ہیں میرے عزیز ہیں بھائی بھی ہیں تو ایک تو ان کی میرے ساتھ بہت معاونت ہے بڑی محبت ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں مخیرین جو بھی احباب جو آتے ہیں جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ایمان والے جو اس ساتھ سے دیتے ہیں تو اس ساتھ دوسری ہاتھ سے بتائیں خبر بھی نہیں ہوتی تو اس طرح کے بھی احباب آتے ہیں تو یہ نشیب و فراز چلتا ہے کبھی ہمارے معاملات بہت تیزی سے چلتے ہیں کبھی مالی معاملات سے ہم رک بھی جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں اس چیز کے درکار ہے کہ جتنے بھی زیادہ احباب ہم ہمارے ساتھ چلیں گے تو اس کام کو ہم احسن سے احسن بنائیں گے الحمدللہ رب العالمین ابھی ہم نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے رزق حلال پر ماشاء اللہ اور حرام کی مزمت پر تو گزیشتہ رمضان میں نے اس کو تحریر کرنا شروع کیا تھا پانچ رمضان کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اس کو پیش کیا ہے اور اس پانچ رمضان کو اس کی تقمیل ہوئی ہے اب اس کا کچھ کام باقی ہے انشاءاللہ انقریب جو ہے اس کی بھی تقریب رونمائی ہوگی اور ہماری خواہش ہوگی کہ وہ تقریب رونمائی بھی ادارے میں ہو یا جس طرح ہماری جو باڑی ہے اس میں ہم نے ایک ابتدائی ایک باڑی بنا رکھی ہے اس میں ہمارے چند احباب ہیں اس ایک نظم بنا کر ایک انجمن بنا کر تو ہم نے اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے میں ہم اس کو لے کر گئے تھے تو وہاں سے اس کا وقف نامہ تیار کیا تو اس طرح ہم نے ایک باڑی بھی بنا رکھی ہے ماشاءاللہ حضرت وائب میں یہ آگے لازٹ آپ سے کوئیسن ہے یہ بتائیں کہ ابھی جو اسرائیل اور فلسطین کا مسلم سائل چل رہا ہے اس کے بارے بھی کیا کہیں گے آپ فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے انتہائی دکھ اور درد کا یہ معاملہ ہے امت مسلمہ اس وقت ہر جو صاحب ایمان ہے اس کا دل مغموم ہے الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں ایمان ہے اور اس کو اس معاملے میں کوئی رات مل رہی ہو یقیناً رنج ہے دکھ ہے درد ہے اب یہ ہے کہ امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ کرے چھپن اسلامی ممالک ہیں تو وہ متحد ہو جائیں وہ متحد ہوں اور اتحاد اتحادی طور پر وہ اس کا ایک احتجاج کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فل فور کو جنگ کا آغاز کر لیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا موثر طریقے سے احتجاج ہو دیکھئے وہاں پر بلکل معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ظلم کیا جائے تو آپ ظالم کو نہ پکڑیں اور مظلوم کا تماشا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کا انتقام ان لوگوں سے جو تماشا دیکھنے والے ہیں ان کا انتقام پھر ان مظلوموں کا وہ خود لیا کرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو امت مسلمان سے میری یہ گزارش ہے کہ جہاں بھی کوئی فلاحی تنظیمیں آگے بڑھ رہی ہیں ان تک کھانا پہنچاتے ہیں دیگر ضروریات زندگی پہنچا رہے ہیں تو میری امت مسلمان سے یہ درخواست ہے کہ وہ تمام احباب ان کے ساتھ مل کر ان تک جو ہے وہ اپنی معاملت کو وہاں تک پہنچائیں پوگنڈے کرنے چاہیے کیونکہ اسرائیل نے بہت زیادہ فلسطینی بچوں کو شہید کیا ہے ان پر بہت زیادہ ظلم ڈائے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سارے اسلامی موالک مل کر اسرائیل کا کوئی ایسا حل نکالیں کہ اسے صفاستی سے مٹا دیں کیونکہ یہ نجائز ریاست ہے یہ مقبوضہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین پہ تو اللہ عظیٰ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سارے مسلموں مالک ملیں گیرت مندوں تو اسرائیل کا نام صفاستی سے مٹا دیا جائے ماشاءاللہ سجی کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں بھی تا کر رہے ہیں دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنے پاکستان کا چلانے جائے اور اس لئے کو بائیکارٹ کرنا جائے دیکھیں اس لئے کتنا مسلمانوں کو درد ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں جو مسلمان باعثیت ہیں اور اس کے اوپر واد دھانی جائے ہمیں بہت دکھ کی بات ہے ماشاءاللہ 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 جی ان کا یہ اوپر ان کا حسان ہے یہ ہمارے اوپر بڑا اللہ کا حسان ہے کہ ہمیں بڑے اچھا درس دیتے ہیں بڑا اچھا ہمیں آگاہ کرتے ہیں دینی بھی دنیاوی بھی ہر طریقے سے اور یہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں فلسطین کے بارے کشمیر کے بارے میں سب کے بارے میں اب اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ کریں اور ان کو مزید جو ہے نا یہ وسطیں عطا کرے تاکہ یہ مزید اس کے لئے کام کر سکیں ماشاءاللہ